بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر احمد اچھا بچہ بائک میں سٹری میں آج ہم نے لیکچ نمبر ٹوانٹی ونڈ کو ڈسکس کرنا ہے ٹوانٹی ونڈ میں ہم نے ویٹمین ڈی کے ایفیکٹس چیک کرنا ہے کہ اگر ویٹمین ڈی ہماری بوڈی میں کم ہو جائے تو اس کی کمی سے ہماری بوڈی کو پر کیا اس کے اثرات آئیں گے تو یہ ہمارا آج کا ٹوپک ہے تو اگر ہم اس کے ایفیکٹس کی بات کریں تو پہلا ایفیکٹ ہے جس کا نام ہے ریکٹ تو ریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے نا سکیلٹن کی ہمارا جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بگار پیدا ہوتا ہے یا اس کو ڈی فارمٹی کہہ لیں انگلش میں یا اردو میں بگار کہتے ہیں کہ اس میں یہ ریکٹ ہم بولتے ہیں ہم بچوں کے لیے ٹھیک ہے کہ یہاں وہ بچپن میں وہ بچے تھے اور ان کی جو ہڈیاں تھیں وہ ٹیری میری ہو جاتی ہیں اپنے اکثر ایسے بچے دیکھیں ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ بہلا جو ریکٹ ہے یہ ریکٹ بھی بچوں کے اندر ویٹامین ڈی کی کمی سے ہو رہا ہے کہ جیسے ہماری بوڈی میں ویٹامین ڈی کمی ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہماری بوڈی میں کیلشیم کم ہو جائے گا ہماری بوڈی میں فاسفیڈ کم ہو جائے گا اور یہ دو ہی منٹرلز ہیں جو ہماری ہڈیوں کو کیا کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ریکٹ تو ریکٹ سے ملتی چلتی یہ ایک اور کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں一起o malicia تو اوسٹو ملیشیا آپ اب اڈلٹ ریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اڈلٹ کے اندر جو ریکٹ ہو رہا ہے از کم ہم اوسٹو ملیشیا کہتے ہیں تو اوسٹیو ہم لفظ بولتی ہی بونک کے لیےneten gel comprised 입니다 ہم کہتے ہیں بونک کے ہو جاتی ہیں صافٹ ہو جاتی ہیں تو سوفٹ جب بونز ہوں گی تو وہ بھی بونز کی ہو جائیں گی ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو اگر اڈلٹس کے اندر یہ کنڈیشن ہے تو اس کا ہم اوستو ملیشیا کہیں گے اگر یہ کنڈیشن بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اس کا ہم کیا کہیں گے ریکٹس کہیں گے اور پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ بھی ویٹامین ڈی کو دے کے ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایسے اگر بچوں میں مسئلہ ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرے گا ایک تو ان کو کہے گا کہ آپ ویٹامین ڈی لیں ویٹامین ڈی ہے جو 45 میل کم لیتے ہیں بزار سے جو ڈیبوں والا دودھ ہوتا ہے اس کے اندر ویٹامین ڈی ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریکمنٹ کرے گا یا وہ کہے گا کہ آپ بچوں کو کیا کریں دوب میں بیٹھائیں کیونکہ دوب سے آپ کی سکین کیا کرے گی ویٹامین ڈی بناتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اگر ہمارے اندر یہ مسئلہ ہے یا جن کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے تو وہ زیادہ زیادہ کیا ہونا چاہیے دوب میں بیٹھنا چاہیے جس سے ویٹامین ڈی کی جو کمی ہے وہ اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ہماری اسے بونڈز جو ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہماری ہڈیاں کیسے ایفیکٹ ہوتی ہیں ہماری ہڈیوں میں جیسی ویٹامین ڈی کم ہوگا تو ہماری ہڈیوں کے اندر استیوکلیسٹک ایکٹویٹی زیادہ ہو جائے گی تو ہماری ہڈیوںpas تھا تین قسم کے سیل ہوتے ہیں استیو بلاست ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کو بناتے ہیں اور آپ کی ہڈیاں وہیئ کچھوٹ ہوتا ہے اور حکم جو ہماری ساڑیوں اور اسے ساول کلاسٹ ہوتے ہیں اور پھر اصفائی ایفیکٹ ہوتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کو ڈیزولو کرتے ہیں ہیٹمی انہیٹ ایکٹویٹی کا کم ہوتا دو ورڈ ہوتی ہیں ڈیپوزیشن کا مطلب ہے کیلشم کا ایڈ ہونا اور ریزورپشن کا مطلب ہے کیلشم کا نکلنا جیسے ویٹمین ڈی کم ہوگا تو ہماری ہڈیوں سے کیلشم نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے نکلے گا ہڈیوں سے کیلشم تو ہڈیاں کیا ہو جائیں گی کمزور ہو جائیں گی اور اس کے بعد دیکھیں وہی کنڈیشن ہے ہماری بونز ویک ہو جائیں گے فریجائل نازک ہو جائیں گی کبھی بھی ہڈیاں کیا ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد دیکھیں جب ایک بونز نہیں بن رہی ہے جس طرح ایک بندے کی بونز ٹوٹی جب دوارہ بنتی ہے تو وہ انکلسیفائیڈ بنے گی کیونکہ ویٹمین ڈی نہیں ہے تو ویٹمین ڈی نہیں ہے تو کیلشم نہیں ہے اور اس ہڈی کندہ جو کیلشم ایڈ نہیں ہوگا تو وہ کیلشم کے بغیر ہٹی بن جائے گی تو وہ بھی کمزور بنے گی اور اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ہمارے دانتوں کے اوپر بھی ہے اگر ویٹمین ڈی ہماری بوڈی میں کم ہے تو ہمارے دانت بن رہے ہیں بچوں کے اندر جو دانت بننے کا حمل ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا وہ لیٹ ہو جائے گا جہاں پھر نورمل بچوں میں وہ کسی جس ایج میں دانت بن رہے ہیں اس سے زیادہ ایج میں بچوں میں دانت بنیں گا پھر جو دانت بنیں گے وہ کیا ہو جائیں گے مال فارم ٹھیک ہے دانت صحیح پیدا نہیں ہوں گے دانت صحیح بنیں گے نہیں ان میں مال فرم یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی دیفیکٹیو انامل پروڈکشن تو اناملہ ہماری وائٹش لیر ہوتی ہے ہمارے دانتوں کی ٹھیک ہے تو یہ دیفیکٹ ہو جائے گے یہ صحیح نہیں بنیں گے تو ہمارے جو دانت اس کا کلر وائٹ نہیں ہوگا برون کلر کی ہو جائیں گے اور پھر دیکھیں ہمارے دانتوں کے اندر جو کیلشیم ہے ہمارے دانتوں کے اندر بھی کلش موتا ہے فاس فیٹ ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کا مضبوط کرتا ہے تو ریشو مس بیلنس تو یہ دونوں جو منٹرلز ہیں یہ ہمارے دانتوں کے اندر کے ہو جائیں گے ان کی ریشو مس بیلنس ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر ویٹامن ڈی کی کمی سے ہماری بوڈی میں ایک اور کنڈیشن پیدا ہو جس کو ٹیٹنی گیتے ہیں ٹیٹنی آپ نے اکثر دیکھو گا کہ بعض لوگوں کے جو مسلز ہوتی ہیں نا یہ ہاتھوں کے مسلز ہیں تھی کا یہ سار کے مسلز وہ ہلتے رہتے ہیں جس طرح بعض لوگوں کے اس طرح ہاتھ ہوتے ہیں کامتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پر کنٹرل نہیں ہے لوگوں کا اس کے ہاتھ کام پر رہے تو اس قトミー کو ہم کہتا ہی تیٹنی اور تیٹنی بھی ہوتی ہے ویٹامن ڈی کمی سے کیونکہ ویٹامن ڈی کم ہوگا تو کیلشئیم کم ہو accreditation تو جیسے کیلشیم کم ہوگا تو کیلشیم کے کام کرنے کے لیے ہمارے مسل کو پروپر کام کرنے کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جیسے ہماری بوڈی میں کیلشیم کم ہوگا تو ہماری مسل پروپر کام نہیں کریں گے تو ان میں کی ہو جائے گا یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی وہ کامپنا زیادہ لگ جائیں گے تو اس کنڈیشن کم کہیں گے ان بندوں میں ٹیٹنی ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں گے ٹوکسیٹی اور ویٹمین ڈی اگر ہماری بوڈی میں ویٹمین ڈی کی ٹوکسیٹی ہو جائے تو اس سے کون سی ایفیکٹس آ سکتے ہیں اس سے پہلا ایفیکٹ کے اگر ریز سیرم کیلشیم فاسفیر لیول تو دیکھیں جیسی ویٹمین ڈی ہماری بوڈی میں کم ہوگا تو ہمارے سیرم کے اندر کیلشیم فاسفیر کا لیول زیادہ ہو جائے گا یہ کنڈیشن خطرناک ہے پلازما کلیسٹرول ریز اب دیکھیں ہمارے پلازما کندر جو کلیسٹرول ہوتا ہے اس کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو یہ کنڈیشن بھی خطرناک ہے اس سے پھر ہارٹ ایکس آتے ہیں اور پھر دیکھیں نوزیا یہ ہمیں یہ جو وامٹنگ والی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم نوزیا کہتے ہیں مطلیسی ہو جاتی ہے وامٹنگ آئے گی انوریکزیا اس بندے کو بھوک نہیں لگے گی پولی یوریا پولی یوریا کہتے ہیں اس کا یورن پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور جی آئی ٹی ڈسٹرول ہے ہمارا جو گیسٹو انٹرسینل ٹریک ہے ٹھیک ہے جس سے چیزیں آگے وہ بلڈ کے اندر جاری ہیں وہ سارا ڈسٹرول ہو جائے گا ہمارا جو سٹم میں کا انٹرسٹائن ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ سارا ڈسٹرول ہو جائے گا کیڈنی سٹون فورمیشن دیکھیں جیسی کیلشیم زیادہ ہوگا تو کیلشیم کانٹ ڈیپوزٹ ہوگا ہمارے کیڈنی میں تو ہمارے کیڈنی کے اندر جو پتھری ہو بننا سٹارٹ ہو جائے گی کیلسیفیکیشن ان آرٹریز ان کیڈنیز دیکھیں یہی کیلشیم ہمارے آرٹریز کے اندر ہمارے کیڈنیز کے اندر جمع ہوگا ٹھیک ہے تو جس سے سٹون پیدا ہوگی تو یہ ساری کنڈیشنز کیا ہوں گی ہمارے لیے خطرناک ہیں اچھا بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں میرے لیکچر آپ کو بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ